بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ جزاللہو انہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہن فرماتی ہیں جو کہ لاہور سے تعلق رکھنے والی ہیں اور الحمدللہ کہتی ہیں کہ مجھ پر بہت بڑا کرانے اللہ کا اور پچھلے کافی ٹائم سے میں درود پاک پہل رہی ہوں اللہ کی توفیق سے آتا سے الحمدللہ میں تقریباً پانچ سیہے درود پاک کے ورد کرتی ہوں جس میں درود مقتصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم درود خزری ہے صلی اللہ علیہ وسلم درود نظر کرم ہے یارحمتل العالمین صلی اللہ علیہ وسلم خضور نظر کرم اور درود رحمت شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ایسا سفر ہے جس میں کوئی اندھیرہ نہیں درود شریف کی برکت سے کہتی ہے کہ میری زندگی میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں میرے اوپر روحانی خوابوں کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا ہے درود پاک کی برکر سے تو آج میں بہت بہت اپنی زندگی میں بہتری محسوس کرتی ہوں کہتی ہیں کہ میرا پہلا جو خواب ہے جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ میں عمرے کے لیے جا رہی ہوں اور ائرپورٹ پر ہوں اور میں وہاں سوچتی ہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یعنی خواب میں سوچتی ہیں کہ نماز کا وقت ہے اور یہ ائرپورٹ پر موجود ہیں خواب میں ہی سوچتی ہیں کہ میں نماز کہاں پڑھوں تو وہاں ائرپورٹ پر ایک جگہ سیکیورٹی ٹیپ لگا ہوتا ہے اس جگہ کو بند کیا ہوا ہوتا ہے تو میں وہاں جاتی ہوں اور وہاں میں نماز پڑھتی ہوں اور جب نماز پڑھ کر سامنے دیکھتی ہوں تو وہاں عالمی کے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو مجھے سیلیوٹ کرتے ہیں کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوتی ہوں خواب میں ہی اور جب میری آنکھ کھلتی ہیں تو میری چارپائی خانہ کعبہ کے سامنے ہوتی ہے یعنی انہوں نے خواب میں ہی اپنے آپ کو سوتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنے خواب میں ہی جب یہ بیدار ہوتی ہیں تو ان کا جو بستر ہوتا ہے چارپائی ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہوتی ہے اور مجھے خانہ کعبہ نظر آیا اور وہ پرانا منظر تھا مطلب جو خانہ کعبہ کا پرانا منظر تھا خواب میں یہ وہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور سامنے بہت زیادہ اندھیرہ ہونے کی وجہ سے مجھے اندر کا منظر نظر نہیں آتا لیکن میں اپنے سامنے خانہ کعبہ کو اور اس کے دروازے کو کھلا دیکھتی ہوں اس کے بعد مزید کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار اور خواب دیکھا کہ میں عمرے کے لئے گئی ہوں اور وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور مجھے آواز دیکھ کر بلاتے ہیں میں جب جاتی ہوں تو وہاں ایک لکری کی علماری ہوتی ہے اس میں بہت سارے لیٹرز یعنی خطوط وغیرہ ہوتے ہیں مجھے ان میں سے ایک لیٹر اور ایک ڈائری دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ لیٹر یہ خط اور یہ ڈائری آپ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھجبایا ہے سبحان اللہ اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈائری میں جو بھی لکھا ہے وہ کسی کو نہیں بتانا اور پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے لیٹرز ہیں یہ تمہیں ان سب لوگوں تک پہنچانے ہیں لیکن یہ واضح نہیں ہوتا کہ کن لوگوں تک پہنچانے اور کن کے لئے یہ پیغام ہے مجید کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا اس وقت میں بہت پریشان تھی تو جب میں نے خواب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنا رہا ہے اور میں پوچھتی ہوں کہ یہ آواز کس کی ہے تو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ چھپ کر کے تلاوت قرآن پاک سنتے جائیے کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت سنا رہے ہیں اور میں سامنے دیکھتی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام میں ہوتے ہیں لیکن مجھے ان کا فرنٹ نہیں دیکھتا میں ان کو سامنے سے نہیں دیکھ پاتی بس میں انہیں بیک سائیڈ سے دیکھ پاتی ہوں ان کی پشت مبارک دیکھ پاتی ہوں بہت عرصی میں اس خواب کو لے کر کہتی ہیں کہ پریشان رہی اور مختلف شکوک میں مبتلا رہی کہ کیا واقعی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک دکھائی گئی ہے یا میں نے واقعی ان کا جلوہ دیکھا ہے کہتی ہیں کہ بعض وقت مجھے یہ اپنا وہم لگتا لیکن پھر میرے ذہن میں وہی حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا کہ شیطان کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا تو پھر مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ مجھے خواب میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک دکھائی گئی ہے مجید کہتی ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب میں نے درود پاک کی کسٹر شروع کی تو مجھے خواب آیا کہ میں اپنے ابائی گاؤں میں ہوں تو جب میں وہاں کچن کی طرف جاتی ہوں تو کچن سے آگے خانہ کعبہ ہوتا ہے لیکن اس پر غلاف نہیں ہوتا اسے نماز پڑھ کے دعا کرتی ہوں پھر میں وہاں نماز پڑھتی ہوں دعا کرتی ہوں اور جب خانہ کعبہ کی طرف دیکھتی ہوں تو اس میں سے اتنا نور نکل رہا ہوتا ہے اتنا زیادہ نور نکل رہا ہوتا ہے نور کی کرنے نکل رہی ہوتی ہیں جیسے نور کا دریا بہرہ ہو اور اس کی ہر اینٹ بہت روشن ہوتی ہے میں کہتی ہوں کہ یہ روشنی ابھی اندھیرہ ہے تو اتنی زیادہ ہے باہر آ رہی ہے آگے یہ روشنی باہر ہوتی تو شاید ہم تو اس کو برداشتی نہ کر پاتے ہم ہماری آنکھیں تو اس کو دیکھ ہی نہ پاتی پھر میں وہاں سے باہر آ جاتی ہوں جب میں باہر آتی ہوں تو میری بہن مجھ سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں تھی میں انہیں بہت کوئی شکر بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلائے تھا میں وہاں تھی وہاں میں نے نماز ادا کی اور کچھ عرصے کے بعد جب میں نے درودے پاک کے مشاہدت سنے تو میں نے اپنی بہن کو بھی درودے پاک کے مشاہدات بتائے اس نے بھی الحمدللہ درودے پاک پہنا شروع کر دیا وہ کہتی ہیں کہ ایک دن مجھے ایک اور خواب آیا کہ میں ایک روڈ پر ہوں اور وہاں مزدورو والے جو ٹرولی ہوتی ہے وہ ٹرولی ہے اور میں اس ٹرولی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور مسلطل درودے پاک کا ورد کر رہی ہوں ساتھ میری بہن بھی کھڑی ہے اور ایک بہت تیز خوشبو آتی ہے بہت پیاری خوشبو آتی ہے میں ہس رہی ہوتی ہوں ساتھ ہی میری بہن پوچھتی ہے کہ یہاں خوشبو آ رہی ہے تو میں بہت خوش ہو کے اس کو بتاتی ہوں کہ ہم درودے پاک پڑھ رہے ہیں اور یہ خوشبو جو آئی ہے وہ درودے پاک کی ہے پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وقت تحجد کا وقت ہوتا ہے میں درودے خزری روزانہ پڑھتی تھی تو ایک دن فجر میں میں نے درودے خزری نہیں پڑھا یہ سوچ کر کہ جس مقصد کے لئے میں پڑھ رہی ہوں وہ کام وہ مقصد نہیں بن رہا اور میں اس دن درودے خزری پڑھے بغیر ہی سو گئی تو جب میں نماز کے بعد سو گئی تو مجھے خواب آیا کہ اس طرح میں خواب میں اپنے آپ سے ہی کہہ رہی ہوں کہ میں درودے خزری نہیں پڑھوں گی یعنی جس طرح وہ جاگتی حالت میں اپنے آپ سے کہتے کہتے سوئی تھی یہی الفاظ وہ خواب میں بھی بول رہی تھی کہ میں درودے خزری نہیں پڑھوں گی کیونکہ میرا کام تو نہیں بن رہا جس مقصد کے لئے میں پڑھتی ہوں تو پھر میں دوسرے کمرے میں جاتی ہوں تو مجھے کوئی کہتا ہے دوسرے کمرے میں کہ آپ درودے خزری پڑھ لو پھر میں کہتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے میں درودے خزری پڑھ لیتی ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے گمبدے خزرا ہوتا ہے میری آواز خواب میں بھی اتنی اونچی اتنی گونچدار ہو جاتی ہے کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے میں نین میں ہوتی ہوں اور نین میں ہی مجھے گمبدے خزرا نظر آ رہا ہوتا ہے اور میں درودے خزری پڑھ رہی ہوتی ہوں اور اسے طرح درود شریف پڑھتے ہوئے دوبارہ میں سو جاتی ہوں یعنی یہ جاگتی سوتی حالت میں ان کی ایک کیفیت تھی جس میں ان کو درودے پاک پڑھنے کی اپنی ہی آواز بھی محسوس ہوئی اور درودے پاک کے اس ورد کے دوران انہیں گمبدے خزرا کا بھی نظارہ ہوا سبحان اللہ عزو جل کہتی ہیں کہ یہ چند روحانی خواب ہیں جو مجھے درودے پاک کے ورد اور برکت سے دکھائی دیئے اللہ عزو جل کے کرم اور فجل سے دکھائی دیئے بے شک درودے پاک پڑھئے درودے پاک پڑھنے سے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں روحانی ورداتیں بھی ہوتی ہیں روحانی مشاہدات بھی ہوتے ہیں روحانی خوابوں کا بھی سلسلہ جاری ہوتا ہے لیکن درودے پاک پڑھنے کا ہمارا مقصد روحانی مشاہدات نہیں ہونے چاہیے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، شفاعت، زیارت اللہ عزو جل کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے آکا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درودے پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق مل چاہے بس اس سے بڑھ کر اور کیا کرم ہوگا اور اگر آپ محبت میں پڑھیں گے توجہ سے پڑھیں گے اللہ کی حکم کی تعمیل کا سوچتے ہوئے پڑھیں گے تو پھر آپ پر وہ وہ روحانی معاملات کھلیں گے اور آپ کو وہ وہ اتائیں ملیں گی وہ وہ نوازشیں ملیں گی جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا تو آئیے خوب خوب درود و سلام پڑھیں اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم طلب کریں اللہ تعالیٰ سب پر نظر کرم نظر رحمت فرمائے آمین بجاہی نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم